میری بیٹی پیدا ہوئی تو اسے بخار تھا بخار کی وجہ سے سر پر جھٹکے لگ رہے تھے میرا شہر پردیس میں تھا اور ساتھ سوسر میری بیٹی پر پانی کی طرح پیسہ باہا رہے تھے ایک ہفتے میں ہی لاکھوں روپے بیٹی پر خرچ ہو گئے تھے شہر نے تنگا کر پیسے بھیجنا رکھ دیئے اور کہا کہ یہ بچی تو مجھے کنگال کر دے گی ڈاکٹر کو کوہو کہ اسے زہر کا انجیکشن لگا دے میرے شہر کی طرح میرا سوسر بھی پتھر دل کا مالک تھا اس نے کہا کہ یہ بچی منحوس ہے اس نے ڈاکٹر کو کہنے کی بجائے میری گھوٹ سے میری بیٹی کو کھینچ کر ایک بے اولاد جوڑے کو دے دی اور مجھے لے کر گھر آ گیا کئی سالوں بعد میرا شہر پردیس میں دوسری شالی کر کے اپنی بیوی کو پاکستان لے آیا مگر میری نظر دولن کے ایک نشان پر پڑی تو میری جان نکل گئی کیونکہ یہ تو وہی میرا نام ریشم ہے میں نے بچپن سے اپنے نام کے ساتھ حارس کا نام سنا تھا یہی نام سنتے سنتے میں جوان ہوئی تھی وہ میرے بچپن کا مگیتر تھا ہماری منگنی بچپن میں ہو گئی تھی حارس میرا تایا کا بیٹا تھا وہ اکثر ہمارے گھر آیا کرتا تھا میں دیکھتی تھی وہ جب بھی آتا تھا تو پتہ نہیں کیوں کچھ اکڑا اکڑا سا لگتا تھا جانے کیوں مجھے ایسا لگتا تھا جیسے حارس مجھے نہ پسند کرتا ہے وہ نہ تو مجھ سے بات کرتا اور نہ ہی میری طرف دیکھتا مجھے بہت دکھی کرتا تھا اس کا یہ رویہ اس دیر میں نے بھی کبھی اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی پھر ایک دن تایا تائی نے اچانک نکاح کا اعلان کر دیا اور نکاح کی تاریخ لینے آگئے یوں مکررہ تاریخ پر ہمارا نکاح ہو گیا میں رخصت ہو کر سسرال آگئی دلن بنی اپنے کمرے میں کافی دیر سے حارس کا انتظار کر رہی تھی مگر حارس نہیں آیا کافی رات ہو گئی تو تائی جو اب میری ساز بن چکی تھی میرے کمرے میں آ گئی اور کہا کہ آج رات حارس نہیں آئے گا تمہارے تایا کے مرشد نے کہا کہ آج کی رات تم دونوں کے لیے بہت بھاری ہے اس لیے وہ کل تمہارے کمرے میں آئے گا رات کافی ہو گئی ہے تم تھک گئی ہوگی کپڑے بدل کر آرام سے سو جاؤ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلی گئی میں حیران ہوتی ہوئے اٹھی اور علماری سے سادہ جوڑا نکال کر کپڑے بدل کر سو گئی میری تایا بہت تحمد پرست تھے وہ ہر بات میں تحمد پرستی کرتے تھے اور مرشد سے اجازت لے کر اپنا ہر کام کرتے تھے ہر بات میں ان کو عجیب عجیب سے وہم ہوتے رہتے تھے خیر دوسرے دن حارس میرے کمرے میں آئے تو میں بہت خوش ہوئی کیونکہ مجھے جو ڈر تھا کہ شاید میں اپنے شہر کو پسند نہیں تو وہ خوف دور ہو گیا تھا حارس میرا خیار رکھتے تھے مگر حارس بہت سنجیدہ رہتے تھے یوں لگتا جیسے وہ کسی پریشانی میں ہیں کیونکہ حارس بلکل بھی ویسے شہر نہیں تھے جو شادی کے شیعو کے دنوں میں اپنی نئی نویلی دلھن کے نخرے اٹھاتے تھے ان میں ویسی کوئی بات نہیں تھی ہمارے درمیان ایک ججگ سے تھی اور وہ ججگ غطب نہیں ہو رہی تھی دو ماہ بعد حارس کی دبائی میں نوکلی لگ گئی میں اور سب لوگ بہت خوش تھے میں خوشی سے دبائی جانے کی تیاریاں کرنے لگی مجھے یقین تھا میرے اور حارس کے درمیان جو فاصلے ہیں دبائی جا کر وہ ختم ہو جائیں گے شاید یہاں گھر والوں کی وجہ سے حارس مجھ سے کھل کر بات نہیں کرتے تھے دبائی جانے سے ایک دن پہلے حارس نے گھر والوں سے کہا کہ میں نے رات کو اپنی بیوی ریشم کے بارے میں بہت برا خواب دیکھا ہے یہ سن کر تایا بہت پریشان ہو گئے اور کہا میں ریشم کو تمہارے ساتھ دبائی نہیں جانے دوں گا بلکہ اسے اس گھر سے باہر نہیں نکلنے دوں گا چالیس دن تک گھر میں مرشد سے پڑھائی کرواؤں گا تایا جو بہت بہمی تھے خواب سن کر یہ اپنا حکم نامہ جاری کر چکے تھے اور میں جو حارس کے سنگ دبائی جانے کے خواب دیکھ رہی تھی وہ سارے خواب آنکھ کھلنے سے پہلے ہی ٹوٹ چکے تھے میں نے حارس سے کہا آپ تایا سے بات کریں اور مجھے اپنے ساتھ دبائی لے کر جائیں مگر حارس نے کہا اببہ نہیں مانیں گے ان کا فیصلہ پتھر پر لکیر کی طرح ہے میں ان سے بات نہیں کرتا تم جانتی تو ہو وہ کتنے وہمی ہیں حارس کی باتیں سن کر میں بہت مایوس ہو گئی تھی خاموشی سے اپنا سامان بیٹ سے نکال کر واپس المارڈی میں رکھ دیا دوسرے دن حارس دوبائی چلے گئے پھر میرے یوں ہی اداس دن گزر رہے تھے حارس کا فون آیا مگر وہ صرف اپنی ماں سے ہی بات کرتا کبھی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا میں بھی بہت اداس رہنے لگی تھی کہ اچانک میری زندگی میں بہار آ گئی کچھ دنوں بعد مجھے پتا چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں میں یہ خوش خبریں سن کر بہت خوش ہوئی مگر یہ خبر سن کر حارس نے مجھ سے بات کرنا بھی گوارہ نہ کی میں جاننا چاہتی تھی کہ ان کو بچے کی خبر سن کر کیسا لگا ہوگا وہ خوش بھی ہیں یا نہیں مگر یہ تو تب پتا چلتا جب وہ مجھ سے بات کرتے مجھے آنسو بہاتا دیکھ کر بستائی اممہ ہر وقت مجھے سہارا دے دیتی تھی نہ رو بیٹا جلدی حارس گھر آ جائے گا اور تجھے اپنے ساتھ دوبائی لے جائے گا کبھی دل میں شدید خواہی چاگتی کہ کاش میرے پاس کوئی فون ہوتا تو میں بھی اپنے شہر کے ساتھ باتیں کرتی ہمارے ساتھ والی رضیہ کی طرح اس کا شہر پردیس میں تھا وہ اپنے شہر کے ساتھ لمبی لمبی باتیں کرتی ہمارے گاؤں میں کسی بھی لڑکی کو فون رکھنے کی اجازت نہیں تھی اور اگر کسی کے پاس ہوتا تو اسے مایوب سمجھا جاتا تھا مجھے ایسی حالت میں ہر وقت حارس کی کمی محسوس ہوتی تھی مگر نہ حارس آیا اور نہ اس کا فون آیا جیسے تیسے کر کے میں نے وہ مشکل وقت حارس کے بغیر گزارا نو ماہ بعد میری بیٹی پیدا ہوئی تو میں بہت خوش تھی سب گھر والے بھی خوش تھے اگلے دن جب میں ہسپٹل سے گھر آ گئی گھر میں خوشیاں منائی جا رہی تھی میرے سسر خوشی میں اپنی پوتی کو گود میں اٹھائے تمام گاؤں میں مٹھائی بانٹ رہے تھے کہ اسی دن اچانک میری بیٹی کو بخار ہو گیا بخار اس قدر شدید ہوا کہ اسے جھٹکے لگنا شروع ہو گئے میرے سسر نے میری بیٹی کو ایک پرائیویٹ ہسپٹال میں داخل کروا دیا میری بیٹی کا مہنگے سے مہنگا علاج کیا جا رہا تھا دن رات اسی طرح ہسپٹال میں گزرتے رہے اور ایک ہفتہ گزر گیا مگر میری بیٹی ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی اس ایک ہفتے میں میری بیٹی پر لاکھوں روپے خرچ ہو چکے تھے اب تو میرا شوہر بھی پیسے بھیج بھیج کر تھک چکا تھا اس نے کہہ دیا کہ اس سے پہلے یہ بچی مجھے کنگال کر دے آپ اس بچی کو خود ہی مار دیں میرے سسر بھی اپنے پیر سے ہزاروں قسم کے تعویز لے کر آتے تھے مگر ان سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا اور ڈاکٹر بھی کوئی اچھی خبر نہیں سنا رہے تھے بیٹی کی بات سن کر میرے پتھر دل سسر نے میری بیٹی کو ایک بے اولاد جوڑے کو دے دیا جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ بڑے شہر میں لے جا کر اس بچی کا علاج کروائیں گے میرے سسر نے بھی میری بیٹی کو منحوس کہہ دیا تھا کہ اس کی وجہ سے ہمارا سب کچھ برباد ہو جائے گا اس وقت میں چیخ رہی تھی چلا رہی تھی مگر میری کسی کو بھی پروا نہیں تھی میں بہت روئی تایا کے پیر پکڑے خدا کے لیے میری بچی واپس لے آئیں مگر تایا نہ مانے اور وہ آدمی میری بچی کو لے کر چلا گیا اور میں روتی ہی رہی اب میں ہر وقت اس آدمی کو کوستی رہتی نہ جانے میری بچی اب زندہ بھی ہوگی یا نہیں بس مجھے اس کے پیر کی دو جڑی ہوئی انگلیاں یاد رہ گئی تھی جس پر کالے رنگ کا ایک نشان بھی تھا اس وقت بھی حارس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی وہ بس اپنے ماں باپ سے بات کرتا تھا میں تائی سے پوچھتی کہ حارس کب واپس آئیں گے وہ بتاتی کہ جلد آئے گا اور میں اس کا انتظار کرتی رہتی لیکن وہ ہر بار کچھ مہینوں کا کہہ کر بات کو ٹال دیتا میرے مقدر میں بس انتظار ہی لکھا تھا مجھے اس کا انتظار کرتے کرتے مزید کئی سال گزر گئے مگر اس کے بہانے ختم نہیں ہوئے تھے اب تو میں واقعی حارس کو بھولا چکی تھی میرے سر پر اپنی بیٹی کی جدائی میں چاندنی چمکنے لگی تھی اور رو رو کر آنکھوں کی بینائی بھی کمزور ہو چکی تھی میں ہمیشہ دعا کرتی کہ وہ آدمی میری بیٹی کو واپس لے آئے نہ جانے وہ کہاں سے آیا تھا جو میری بچی کو بھی اپنے ساتھ لے گیا جون جون سال گزر رہے تھے تو دل میں دھارس آتی جاتی کہ شاید وہ آدمی میری بیٹی کو مجھے ملوانے ضرور لے آئے گا مگر اب تو شاید بیس سال گزر چکے تھے نہ ہی میری بچی لوٹ کر آئی جو نہ جانے کس حال میں ہوگی اور نہ ہی حارس آیا تمام عمر میں نے ساس سسر کی خدمت میں گزار دی پھر ایک دن اچانک حارس واپس لوٹ آیا اس کو دیکھ کر مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا میں اس وقت بہت خوش ہوئی کیونکہ میں نے جو وقت اپنی بیٹی کے جدائی میں گزارا تھا جو آنسو تنہا بہائے تھے وہ میں حارس کے دامن میں گرانا چاہتی تھی میں اس کا گرے بان پکڑ کر اپنے ساتھ ہونے والی نا انصافی کا حساب لینا چاہتی تھی مگر یہ دیکھ کر مجھے شدید دھچکہ لگا کہ وہ اکیلہ نہیں تھا اس کے ساتھ ایک گوری میم تھی جو دلہن بنی ہوئی کسی ہی روئین سے کم نہیں لگ رہی تھی اس وقت مجھے اپنا آپ بہت ہی کم تر لگا تھا کہاں میں گاؤں کی لڑکی اور کہاں وہ چمکتی رنگت والی کیا حارس نے دوسری شادی کر لی یہ سوچ آتے ہی میرا دل بند ہونے لگا تھا میں نے اپنے گرتے آنسو صاف کیے اور سر سے پیر تک اس کی دلہن کا جائزہ لینے لگی کہ اچانک میری نظر اس کے پاؤں پر پڑی اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھانے لگا یہ تو وہی نشان تھا اس کی دو جڑی ہوئی انگلیوں پر کالا نشان تھا جیسے میری بیٹی کے پیر پر تھا بس یہی ایک نشان تو مجھے یاد تھا یہ میری ہی بیٹی تھی میں نے اس کو پہچان لیا تھا کیا حارس نے بیٹی سے شادی کر لی یہ سوچ آتے ہی میرا دماغ پھٹنے لگا مجھے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا میری خدا میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں میں یہ سب برداشت نہ کر سکی اور اگلے ہی لمحے زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی حارس مجھے اسی وقت ہسپتار لے گیا جہاں علاج کے کچھ گھنٹوں کے بعد میں ہوش میں آئی تب میں زور زور سے چلانے لگی یہ میں کہاں ہوں میں نے اپنے اطراف کا جائزہ لیا تو وہاں حارس کھڑا تھا اسے دیکھ کر مجھے سب کچھ یاد آ گیا میں غصے سے چیختے ہوئے بولی بس یہی دیکھنے کو رہ گیا تھا حارس وہ دولن تو تمہاری بیٹی ہے حارس نے مجھے چپ کرواتے ہوئے کہا تم گھر چلو سبر کے ساتھ میں تمہیں اپنی ساری داستان سناتا ہوں میں دل میں کرتی رہی کہ اب کیا رہ گیا ہے سننے کو یا الہی یہ سب دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہ گئی میں نے روتے ہوئے سوچا گھر پہنچ کر حارس نے مجھے کہا کہ میں آج تمہیں اپنی کہانی سناتا ہوں بچپن سے اببہ نے تومت پرستی کی وجہ سے میرا جینہ حرام کیا ہوا تھا وہ بہت زیادہ وہمی تھے کبھی کہتے آج بیلی رنگ کا سوٹ پہنا وہ تمہارے لئے موافق رہے گا کبھی کہتے اس ہفتے لارنگ کا کرتا مت پہنا کبھی کہتے فلان دوست تمہارے لئے اچھا نہیں ہے اسے چھوڑ دو کبھی کہتے آج تمہارا سکول جانا مناسب نہیں ہے گھر پر رہو میں تنگ آ گیا تھا ان سب باتوں سے اور ان کی تومت پرستی کی عادت سے بچپن سے انہوں نے میری اور تمہاری منگنی کی ہوئی تھی میں جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا مجھے اس رشتے سے بیزاری ہوتی گئی میں تم سے تو کیا اببہ کے خاندان کی کسی بھی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا میں نے تعلیم مکمل کر لی تو دبائی میں نوکری کے لئے کوشش کرنے لگا میں یہاں نہیں رہنا چاہتا تھا یہاں سے بھاگنا چاہتا تھا میں نے دبائی کافی جگہوں پر کام کرنے کے لئے اپلائی کیا تھا اور خوش قسمتی سے مجھے ایک جگہ نوکری مل گئی تھی اور دو مہینے بعد نوکری جوائن کرنا تھی میں نے گھر میں یہ بات بتائی تو پوراں اببہ نے میری شادی کا شوشہ چھوڑ دیا میں نے بہت منتیں کی کہ میں ابھی نوکری کے لئے جا رہا ہوں ابھی شادی نہیں کر سکتا مگر انہوں نے میری ایک نہیں سنی اور شادی کی تاریخ تیہ کر دی مجبوراں مجھے تم سے شادی کرنی پڑی شادی کے بعد میں اپنی کاغذی کاروائی میں لگ گیا میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر نہیں جانا جاتا تھا اس لئے جانے سے ایک دن پہلے میں نے جھوٹے خواب کی داستان اببہ کو سنا دی میں جانتا تھا کہ اببہ ایسی باتوں پر یقین رکھتے ہیں سب باتیں سن کر تمہیں میرے ساتھ دبائی نہیں جانے دیں گے اور یہی ہوا تھا انہوں نے تمہیں گاؤں میں روک لیا اور میں دبائی چلا گیا لیکن میں دبائی اکیلا نہیں گیا تھا ہماری شادی سے کچھ سال پہلے میں شہر کی یونیورسٹی میں پڑھنے گیا تھا وہاں میری ملاقات فائزہ سے ہوئی مجھے اس سے محبت ہو گئی پڑھائی مکمل ہوتے ہی میں نے فائزہ سے نکاح کر لیا تھا میں جانتا تھا گھر والے میری شادی تم سے کروانا چاہتے تھے مگر میں شادی اپنی مرضی سے خاندان سے باہر کرنا چاہتا تھا میں نے گھر میں کسی کو اپنی خفیہ شادی کے بارے میں نہیں بتایا تھا پھر اچانک میری شادی تمہارے ساتھ کروا دی گئی میں نے اپنے ساتھ فائزہ کی کاغذات بھی بنوا لیے تھے اور اسے ساتھ لے کر دبائی چلا آیا ہم دونوں بہت خوش تھے میں ایسی زندگی ہی جینا چاہتا تھا کچھ دن بعد مجھے اطلاع ملی کہ تم ماں بننے والی ہو اور میں باپ مگر مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی جب تمہیں چوتھا مہینہ تھا تب مجھے خوش خبری ملی کہ فائزہ بھی امید سے ہیں میں بہت خوش تھا مگر یہ خوشی صرف چند دن ہی کی تھی کچھ دن بعد ہی فائزہ سیڑھیوں سے فسل کر گر گئی اور اس کا بچہ ضائع ہو گیا ڈاکٹر نے بتایا کہ فائزہ دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکتی یہ سن کر وہ کئی دن تک صدمے کی حالت میں پڑی رہی اسے کچھ ہوش نہیں تھا ہر وقت روتی رہتی اور میں اس کی دل جوئی میں لگا رہتا فائزہ کی ایسی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی اس لئے میں نے اسے وعدہ کیا کہ میں اپنی پہلی بیوی کا بچہ اسے دے دوں گا اور یہ سن کر اس کی حالت بہتر ہونے لگی تھی جب تمہیں نوہ مہینہ شروع ہوا تو ہم دونوں ایک پلان کے تحت پاکستان واپس آ گئے اور میں تمہاری ساری خبر رکھتا تھا جیسے ہی تم نے بیٹی پیدا کی اور پھر وہ بیمار ہو گئی گاؤں کے چھوٹے سے اسپتال والوں کو اس کی بیماری کا پتہ نہیں چل رہا تھا تب ہی میں نے جان بوچ کر کہا کہ میں مزید پیسے نہیں بھی سکتا اس بچی کو مر جانے دے اور پھر دوسری طرف سے میں نے پیسے دے کر ایک دے اولاد جوڑے کو اببہ کے پاس بھیج دیا تھا مجھے یقین تھا کہ میرا پلان کامیاب ہو جائے گا اور پھر اببہ نے بھی اس بچی کو اس آدمی کے حوالے کر دیا وہ بچی کو لے کر سیدھا میرے پاس آیا تھا ہم دونوں میاں بیوی اپنا ہلیا بدل کر گاڑی میں بیٹھے تھے جیسے ہی وہ آدمی بچی کو لے کر باہر آیا میں نے اسے بچی لے کر فائزہ کی گود میں دے دی اور میں سیدھا شہر کے بڑے ہسپتال میں آیا جہاں کچھ دنوں میں میری بیٹی ٹھیک ہو گئی اور پھر ہم واپس دوبائی آگئے فائزہ اور میں نے اسے بہت پیار سے پالا اس کا نام ماریا رکھا اور جب وہ بیس سال کی ہوئی تو ایک پاکستانی لڑکے کو جو وہاں اس کے ساتھ پڑتا تھا اسے بہت پسند کرنے لگی مجھے اور فائزہ کو بھی لڑکا اچھا لگا تھا کچھ ماہ کے بعد شادی تیہ ہو گئی اور ہم اس کی شادی کرنے پاکستان آگئے جب اس کی شادی ہونے لگی تو شادی کی رات غلطی سے فائزہ نے ماریا کو بتا دیا کہ وہ اس کی ستیلی بیٹی ہے آج وہ ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر جا رہی تھی یہ سن کر ماریا بہت غصے میں آگئی اور شادی چھوڑ کر میرے پاس آگئی کہنے لگی کہ ابھی اور اسی وقت مجھے میری ماں کے پاس لے جاؤ میں تب تک شادی نہیں کروں گی جب تک سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے یہ جان نہ لوں ماریا کی زد کی وجہ سے میں مجبور ہو کر اسے تمہارے پاس لے آیا اور تم نے اسے شادی کے لباس میں دیکھ کر غلط اندازہ لگا لیا اور تم بے ہوش ہو گئی یہ سن کر مہیران ہوئی اور اپنی بیٹی کے پاس آگئی اسے گلے سے لگایا اور ہم دونوں بار بار ایک دوسرے کو گلے لگاتی رہی میری خوشی کے آنسوں نہیں رک رہے تھے ہم دونوں نے بہت باتیں گئی میں نے اسے اپنا سارا قصہ سنا ڈالا اور حارس نے اسے مجھ سے کیسے چھنا وہ بھی بتا دیا یہ سب سن کر وہ حارس سے بولی ابھی اور اسی وقت میری ممہ کو طلاق دے یہ سن کر مہیران رہ گئی اور کہا یہ تم کیا کہہ رہی ہو بیٹا ماریا تم ہوش میں تو ہو تو وہ بولی میں آپ کو ایک ایسے شخص کی بیوی نہیں رہنے دوں گی جو آپ کو شادی کر کے چھوڑ گیا اور پلٹ کر پوچھا تک نہیں بیس سال گزر گئے ہیں اور آپ کی عمر ہی کیا ہے میں ان سے طلاق دلوا کر آپ کی دوسری شادی کرواؤں گی پھر میرے بہت سمجھانے پر بھی وہ نہیں مانی لاچار ہو کر ہارس نے مجھے طلاق دے دی وہ خود بھی شمندہ تھا کیونکہ اس نے شہر ہونے کی کوئی ذمہ داری نہیں نبھائی تھی ماریا نے میرا ضروری سمان پیک کیا اور مجھے لے کر شہر چلی آئی شہر میں اس کے نام ایک گھر تھا وہاں ہم دونوں رہنے لگے ماریا میرے لیے کوئی مناسب رشتہ ڈھونڈنے میں لگی ہوئی تھی وہ چاہتی تھی کہ میری شادی کروا کے پھر وہ خود شادی کرے گی اس نے اپنے منگیتر کو سب کچھ بتا دیا اور کہا کہ کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتانا میری ماں کے لیے اس بیچاری نے اپنی زندگی میں بہت دکھتے ہیں اس کے منگیتر فہد نے کچھ سوچ کر کہا کہ تم میرے بابا سے ان کی شادی کیوں نہیں کرواتی تب ماریا یہ سن کر حیران ہوئی تو فہد نے بتایا کہ میرے بابا نے دو شادیاں کی تھی میں ان کی سو تیلے اولاد ہوں اب ان کی دونوں بیویاں فوت ہو چکی ہیں مطلب یہ کہ ہم دونوں کا اور ان دونوں کا نکاح ہو سکتا ہے یہ سن کر ماریا نے اسے کہا کہ تم اپنے پاپا سے بات کرو اگر وہ مان جائیں گے تو بہت اچھا ہوگا فہد نے ماریا سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے پاپا کو منا لے گا اور ایسا ہی ہوا فہد کے پاپا مجھ سے دو تین بار مل بھی چکے تھے وہ بھی عمر کے اس حصے میں آ کر بہت اکیلے پن کا شکار ہو چکے تھے انہوں نے اپنی رضا مندی دے دی تھی اور کچھ دنوں کے بعد چند لوگوں کی موجودگی میں میرا نکاح فہد کے پاپا سے ہو گیا وہ بہت ہینڈ سم ہونے کے ساتھ ساتھ محبت کرنے والے اچھے اور سچے انسان تھے میرا بہت خیال رکھتے تھے ہم دونوں مل کر فہد اور ماریا کی شادی کی تیاریاں کرنے لگے ایک مہینے کے بعد دھوم دام سے فہد اور ماریا کی شادی ہو گئی شادی میں حارس اور فائزہ نے بھی شرکت کی تھی دولن بن کر ماریا کہیں اور نہیں گئی تھی بلکہ وہ میرے ہی گھر میں آگئی تھی میں بہت خوش تھی اپنے پچھلی شادی شدہ عذیت بھری زندگی اور بچے کے چھن جانے کے دکھ کو بھلا کر میں زندگی میں آگے بڑھ گئی تھی ماریا ٹھیک کہتی تھی کہ زندگی کی خوشیوں پر میرا بھی حق ہے اور آج ہم سب ہسی خوشی رہ رہے ہیں